ولی علم و عمل کے بغیر نہیں ہوا علم و عمل کے بغیر نہ کوئی صوفی ہوا نہ کوئی فقیر ہوا نہ کوئی ولی ہوا نہ کوئی قطب ہوا نہ کوئی غوث ہوا راستہ ایک ہی راستہ بعض لوگ جنہوں نے حضور پیر صاحب کی رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں نہیں بیٹھ کے دیکھا اور آپ کا قرب جن کو نصیب نہیں ہوا میں نے ایک دو رسالے پڑھے بعض بدبخت لوگ ہیں جن کے مقدر میں ہی محرومی اور بدبختی ہوتی انہوں نے اس طرح کے کلمات لکھے کہ گویا وہ یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ سادات اور حضور غوث پاک کی اولاد اور درجوں والے ضرور تھے مگر عالم نہیں تھے یہ لاہور کے کچھ محلوی صاحب مثالیں لکھیں استغراللہ عزیم بدبختی کی انتہا ہے میں یہ بات بتانا اس لیے چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جن کو آپ کی صحبت نصیب نہیں ہو یعنی میں حضور کی خدمت میں چھاسٹ میں حاضر ہوا جب آپ کی غلامی کا پٹا میرے گلے میں پڑھا اور اکانوے میں حضور کا مثال ہوا کتنے سال گزر گئے پچیس سال آپ کی مجلس صحبت میں قرب میں بیٹھ کے آپ کو اندازہ ہے کہ جتنی قربت میں بیٹھ کے حضور کو سننے سمجھنے کا موقع ملا مواقع کم ملتے ہیں مگر میں آپ کو اس لیے نہیں کہ یہ میرے شیخ ہیں اور میں ان کے در کا سگ ہوں کتہ ہوں غلام ہوں حضور کے ٹکڑوں پر پلنے والا ہوں محض اس عقیدت کی وجہ سے نہیں بات کر رہا عمر واقعہ بات کر رہا ہوں عمر واقعہ وہ یہ ہے کہ میں نے معارف دین کیا معارف دین معارف جس کو کہتے ہیں نا دینی معارف ایک تو ہوتی ہیں معلومات مگر میں دین و شریعت کے معارف علوم اور معارف دونوں کی بات کر رہا ہوں اپنی چھبیس پچیس سالہ حضور کی خدمت اور صحبت میں بیٹھ کر علوم اور معارف کے ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر جو آپ کی خدمت میں دیکھے اللہ گواہ ہے میں نے شرق سے غرب تک آج تک کی زندگی میں روح زمین کے کسی عالم اور کسی محقے کو نہیں دیکھا یہ جہل ہے یہ بعض لوگوں کی بدبختی ہے جنہوں نے آپ کو سمجھا جانا جانا نہیں ہے چونکہ یہ بارگاہی وہ ہے جس کو قطبیت ہی ذریعہ علم سے ملی درست العلم حتی صرت قطبہ تو تصوف کی بنیاد علم پر ہے تو قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا کہ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء کہ اللہ سے ڈرنے والے تو علماء ہی ہیں یہ صرف علماء ہی ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ علماء کی پہچان ہی یہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں وہ علماء ہیں اور جو اللہ سے نہ ڈرنے والے ہوں وہ کتابوں کی معلومات کا امبار بھی سروں پہ لادے پھرتے ہوں قرآن مجید کی زبان میں وہ علماء نہیں ہیں ان کے پاس کتابوں کا امبار ہوگا علم اور فن کے بے حساب بوجھ ہوں گے سنون کا لمبا چوڑا پنندہ ہوگا جیسے قرآن مجید نے کہا کہ یہود کے علماء کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے گدھے پر کتابوں کے بوجھ لاد دیے جائیں یہود کے علماء کی مثال اس طرح ہے جیسے گدھوں پر کتابوں کے بوجھ لاد دیے جائیں معلومات کا نام عالم ہونا نہیں فرمایا اگر اللہ کی خشیت پیدا نہیں ہوئی تو علم نہیں ہے اللہ کی خشیت اللہ کا خوف اگر پیدا نہیں ہوا تو علم اب وہ علم جو کتابوں میں ملتا ہے جو ہم لوگ پڑھتے پڑھاتے اور سنتے سناتے اس علم میں اور وہ علم جو بنیاد تصوف ہے اس میں فرق کیا ہے فرق یہ ہے حضور علیہ السلام اللہ کے حضور دعا کرتے ارز کرتے یا اللہ اِنی اعوذ بکا من علمن بلا نفع اے اللہ میں ایسے علم سے تیری بارگاہ ہمیں ایسے علم سے پناہ مانتا ہوں تجھ سے کہ جو علم تو کہلائے مگر نفع نہ دے علم بلا نفع سے جو علم تو کہلائے معلومات تو ہوں جاننا تو ہو مگر نفع نہ ہو تو جس علم میں نفع نہیں وہ خالی جاننا ہے اور جس علم میں نفع آ جائے وہ خالی جاننا نہیں وہ پہچاننا ہو جائے بغیر نفع کے علم خالی جان ہے خالی جان اور نفع آ جائے علم میں تو اس میں پہچان آ جاتا ہے مقصود علم پہچاننا ہے مقصود علم پہچاننا ہے اور تعلق کی بنیاد تعلق کی بنیاد پہچان سے پیدا ہوتا ہے جانتا تو ہر کوئی ہے جانتا تو مگر پہچانتا کوئی کوئی ہے تصوف اس علم پر قائم ہے کہ جو علم پہچان دینے والا علم ہے پہچان دیتا ہے اور وہ علم نافع ہے علم تو وہ بھی حاصل کرتے تھے حاروت اور معروض کے زمانے تو میں علم حاصل کرتے تھے پڑھتے تھے پڑھاتے تھے مگر ایک ایسا علم حاصل کرتے تھے مَا يَدُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ تھا تو وہ بھی علم ایک فن تھا مگر وہ ان کو نقصان دیتا تھا نفع نہ دیتا تھا آپ اندازہ کی قرآن مجید کے بیان تھا علم مگر نقصان دیتا تھا تو پتا چلا کہ علم کی دو قسمیں ہو گئیں ہیں علم کی ایک وہ علم جو نفع دے اور ایک وہ علم جو نفع نہ دے نفع دینے والا علم علمِ نافع کہلاتا ہے علمِ نافع اور نفع نہ دینے والا علمِ غیر نافع علمِ غیر نافع تصوف علمِ نافع کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے جو ہم پڑھتے پڑھاتے پھرتے ہیں اور جس پر ہم لوگ ڈینگیں مارتے ہیں دنیا میں فخر کرتے ہیں اور علم کے تقرار کرنے والے ہم تکبر کرتے ہیں رہونت میں چلے جاتے ہیں یہ سارا علم بے نفع علم ہے اگر وہ نفع پہنچانے والا ہوتا تو اس سے توازو اور انکساری پیدا ہوتی اس سے تکبر پیدا نہ ہوتا اگر علم سے نفع پہنچتا تو اس سے عمل پیدا ہوتا بے عملی پیدا نہ ہوتی اگر علم نفع والا ہوتا اس سے اخلاق پیدا ہوتا بد اخلاقی پیدا نہ ہوتی اگر علم نفع والا ہوتا تو اس سے قلب و باطن کی صفائی ہوتی قلب و باطن تاریخ نہ ہوتے تو تصوف کی بنیاد جس علم پر ہے وہ علم نافع ہے نفع پہنچانے والا علم اب یہاں ایک بات جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ نفع پہنچانے والا علم اور نفع نہ پہنچانے والا علم وہ کیا ہے بس یہ نکتہ ہے آخری آج کا نفع پہنچانے والا علم اور نفع نہ پہنچانے والا علم ان دو میں فرق کس طرح کیا جائے ان دو میں فرق کس طرح کیا جائے آسان طریقے سے بات سمجھاتا ہوں ایک ہے یہ جاننا کہ اللہ ہے یہ جاننا کہ مرنا ہے آخرت ہے ہم میں سے کوئی شخص ایسا بیٹھا ہے جس کو یہ علم نہ ہو اللہ کے ہونے کا اور یہ کہ موت حق ہے آخرت آنے والی ہے کوئی ایسا ہے جس کو اس کا علم نہ ہو علم تو سب کو ہے اللہ کے ہونے کا بھی علم موت کے حق ہونے اور آخرت کا بھی علم مگر کیا ہے ایک علم ہوتا ہے فقط آپ ایک چیز کو جانتے ہیں مگر اس کا استہزار نہیں ہوتا جانتے ہیں مگر ہر وقت وہ دل و دماغ میں موجود نہیں ہوتا آپ اس کی مثال یہ سمجھیں کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا ایک شخص کو جانا عرصہ گزر گیا اس کے ساتھ ہر وقت میل ملاپ اور لین دین نہیں ہے شکل بھول گئی جانتے ہیں کہ اس نام کا ایک آدمی ہے اس شکل کا ایک آدمی ہے مگر ذہن سے اتر گیا اچانک وہ آپ کے سامنے آگئے اس نے کہا آپ مجھے جانتے ہیں آپ سوچ میں پڑ گئے بھئی دیکھا تو تھا آپ کو کہیں بس اس نے تھوڑا سا اشارہ کیا بینہ فہاں وہ ہوں وہ اتنے اشارے سے آپ کو جانتے تو پہلے بھی تھے مگر اب ساری بات یاد آگئی اب ساری بات یاد آگئی تو ایک تھا علم جاننا اور جاننا مگر بھولے ہوئے رہنا جاننا مگر بھولے ہوئے رہنا ایک ہے جاننا اور نہ بھولنا جس شے کو جان رہے ہیں وہ جانتے تو ہیں مگر اس وقت یاد نہیں اور اس تہزار کیا ہے جسے جانتے ہیں وہ یاد بھی ہے جسے جانتے ہیں